دوستو کپتان نے اہرکار پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دیا یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو تبدیل کر دیا کپتان کے جلسے کے بعد اپوزیشن کے کیمپوں میں کیوں ماتم برپا ہے باؤ جی نے لندن میں اس جلسے کے بعد کیا ہدایات جاری کی ہیں آپ کو اس حوالے ساتھ ایک بری اہم خبر دیتے ہیں کپتان کے جلسے کے بعد اہم ترین اداروں میں کیا رپورٹس گئیں کپتان کے جلسے کے بعد کیا سوچا جا رہا ہے کپتان نے اہرکار پاکستان بھر میں جلسوں کا اعلان کیوں کر دیا کپتان کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے کپتان برے جلسے کر کے اس کے بعد فائنل راؤنڈ کیا کھیلے گا آج آپ کو اہمترین خبر دوستو کپتان کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ برقیدہ رپورٹ کی گئی تھی کہ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ کٹھے ہو سکیں گے اور یہ بھی رپورٹ کی گئی تھی کہ عمران خان کے جلسے میں سب سے زیادہ لوگ کے پی کے سے آئیں گے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ پوٹو ہار اور پنڈی سے بڑی تعداد ایک جلسے میں موجود ہوگی مگر کپتان کے جلسے میں کمال ہو گیا لاہوریوں نے اشتیت ثابت کر دیا کہ لاہور کپتان کا ہے کپتان کے جلسے میں دوسرے شہروں سے تو بہت سے لوگ آئیں لیکن کپتان کے جلسے میں سب سے زیادہ شور سب سے زیادہ بلبلہ سب سے زیادہ تعداد لاہور کے ان لوگوں کی تھی جو اپنی فیملیز کے ساتھ آئے وہ لاہور جو مسلم لیگ نون کا گھر ہوا کرتا تھا وہ لاہور جس ہاں پہ مسلم لیگ نون کسی بھی سیاسی جماعت کو جیتنے نہیں دیتی تھی آج وہ لاہور مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے چھن گیا ہے لاہور کپتان کا ہو گیا پنجاب کپتان کا ہو گیا کپتان جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو جب چاہوں جہاں چاہوں جتنا چاہوں تبدیل کر سکتا